ایک اسکولر نے فتوہ دیا ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آئی وی ایف کے ذریعے ہم کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو تو آج کل ایک ٹیسٹیو بی بی کے ذریعے ہوتا ہے نا آئی وی ایف کہتے ہیں اس کو کہ میل فی میل کے جو ایگ ہیں اور اسپم کو ملایا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو پوچھا گیا کہ اس میں جینڈر کو سیلیٹ کر سکتے ہیں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک کی اجازت ہے ایک لڑکا یعنی لڑکی یا لڑکے میں ایک کی اجازت ہے اگر یہ ڈاکٹر خود سیلیٹ کر رہا ہو تو ہے یہ لیکن ہم نے جب پروپر وی میں اس کی تحقیق کی ہے نا ڈاکٹروں سے مل کے پورا سمجھائے تو وہ جو ہمارے سامنے جو صورت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کیونکہ ایکس اور وائے کے ملاب سے لڑکا بنتا ہے وائے اور وائے کے ملاب سے لڑکی بنتا ہے یہ دوکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ادھر سے ایکس اٹھا کے ادھر وائے سے ملا دے وہ ایکس اور وائے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں وہ رینڈم لی کرتا ہے یعنی ادھر سے اگلی ہے ادھر سے اسپاملی ہے ملا دیا رینڈم لی اس میں کچھ لڑکوں کے جائگوٹ بنتے ہیں کچھ لڑکیوں کے بنتے ہیں ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا جب تک تحقیق نہیں کرے تو جب یہ رائے ہمارے سامنے آئی تو ہم نے فتوہ دیا بھائی یہ جنڈر سیلیکٹ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے پہلے تو ہمیں یہ جو نالج تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر خود یہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جب تحقیق کینا تو پتا چلا بھائی یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ جب یہ زائگوٹ بن جاتا ہے اور پورا پروپر حمل تو کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے اس میں نر کون سا ہے مادہ کون سا ہے تو اس اسٹیج سے پہلے ہی وہ اسپام عورت کے رہم میں رکھنا پڑے گا تاکہ ماں باپ کو یہ نہ پتا چلے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اب فتوہ یہی ہے لیکن آج سکولر کو دیکھیں انہوں نے فتوہ دے دیا کہ بھئی یہ سائنسی تحقیق سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ چاہو لڑکا پیدا کرو چاہو لڑکی پیدا کرو یار تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو جس کے سائٹ ایفیکٹ ہیوچر میں کیا ہوں گے آپ کو پتہ یہ امریکہ میں بھی الیگل ہے آسٹیلیا میں بھی الیگل ہے جینڈر کی سیلیکشن اس لئے کہ اس سے جو قدرتی گروت ریشو ہے اس کی ایسی کی لڑکا لڑکی کا جو ایک نظام ہے نا وہ سارا بیڑا غرق ہو جائے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اب اللہ نے تو طلاق رکھا ہے نا امیہ بیوی کا ملاب ہوتا ہے لڑکا ہو لڑکی ہو کسی کو پتا ہوتا ہے اس کی وجہ سے گروت ریشو برابر ہے لڑکے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی مقدار میں لڑکیاں تو ان کے شادی بیعہ میں مشکلات نہیں ہوتی مشکلات اگر ہو رہی ہیں تو فیملی پلیننگ کی وجہ سے وہ لڑکیوں کا ریشو بڑھ رہے لیکن اگر یہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ آئی وی ایف کے ذریعے وہ یہ خود کر سکے کہ میں نے لڑکا لانا ہے یا لڑکی لانی ہے تو آپ بتاؤ میجورٹی پاکستان انڈیا میں کیا لے کر آئے گی چھے چھے لڑکے ہوں گے ایک لڑکی ہوگی تو ان چھے لڑکوں کو یہ ہومو سیکشوالیٹی کے مرتقی بنیں گے کی نہیں بنیں گے لیکن انسان کی عادت ہے جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ پول تو بھائی میری اس میں تحقیق نہیں ہے علماء یہ کام کر لیں گے بھائی میری تحقیق نہیں ہے لیکن آج کل کے جو یوٹیوب پہ سکولر آ رہے ہیں ان کے پاس ہر بات کا فلبدی ہی جواب موجود ہے کہ جائز ہے یا نا جائز ہے ایک دم فتوہ دے دیں گے مجھے ایک ڈاکٹر ملے آسٹیلیا میں انہوں نے کہا کینڈر بتانے پر پابندی ہے آسٹیلیا میں اور امریکہ میں چائنہ والوں انگریزوں کو بتا دیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی یہ گرائیں گے نہیں لیکن چائنہ انڈیا میں ان کو خطر ہے تو انہوں نے کہا آئی وی ایف میں بھی ڈاکٹر پر پابندی ہے وہ یہ سیلیکٹ نہیں کر سکتا کہ لڑکا ماں کے رحم میں رکھنا ہے یا لڑکی رکھنی ہے کیوں رینڈم لی رکھ دیا جائے گا جو ہوگا تمہاری قسمت یہاں تک کہ اگر کسی کی چھے بیٹیاں ہیں نا ساتھویں میں اس کو اجازت نہیں ہے کہ لڑکے کا انتخاب کرے گورہ یہ بات سمجھ گیا ہمارے جو لیبرل سیکولر طبقہ ہے نا وہ گورے سے بھی سیکولرزم میں دو ہاتھ آگے نکل گیا چھے بیٹیاں ہو نا کسی گورے کی وہ تو ہوتا نہیں ہے وہاں پہ پھر بھی اگر وہ آئی وی ایف کے ذریعے بچہ کا کی عورت سیلیکشن کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اب ڈاکٹر سے کہہ دے جی لڑکا چاہیے اور ڈاکٹر انتظار کرے کہ وہ زائیگورٹ کو بڑا ہونے دو جب دیکھنے میں آ جائے گا کہ لڑکا ہے تو پھر میں رکھ دوں گا نا نا رینڈم لی کرنا ہے جو کرنا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے کس کی قسمت ہے اللہ نے بھی قرآن میں کہا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے تو جو اللہ کی چاہت ہے اس پہ راضی رہو چھے بیٹیاں دے دے لے لو بھئی چھے بیٹے دے دے لے لو کیونکہ جب یہ قدرت پہ چھوڑا جاتا ہے نا تو گروت ریشو ڈس بیلنس نہیں ہوتا